دنیا کے سب سے وفادار جانور میں کتے کو سب سے آگے منا گیا ہے جس کی وفاداری کی قصے آئے دن ہمیں سننے کو ملتے ہیں اب ایسا ہی ایک معاملہ میکسیکو سے آیا ہے جہاں ایک ڈاگی کھدان سے باہر تین ہفتے سے بیتا ہوا ہے وہ اپنے مالک کے کھدان سے باہر آنے کا انتظار کر رہا ہے پر اس ڈاگی کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ اب اس کا مالک کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا دراصل ایک دھماکے میں اس کے مالک کی مرتی ہو چکی ہے اس کے باوجود ڈاگی کھدان کے باہر اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہے میکسیکو کے کئی علاہ میں رہنے والے اس ڈاگ کو ستھانے لوگ کچھ فلیٹو بلاتے ہیں تین ہفتے سے وہ کوئلی کی کھدان کے باہر بیٹا ہے اسے اپنے 53 سال کے مالک گونزلو کروز کا انتظار ہے دونوں ہر دن ایک ہی ساتھ کھدان میں آتے تھے جہاں گونزلو کام کرتا تھا گونزلو کی پتنی بتاتی ہے کہ دونوں صبح ساڑھے چھے بجے گھر سے نکل جاتے تھے اس کے بعد گونزلو خدان کے اندر کام کرتا تھا اور کتہ باہر مالک کا انتظار کرتا تھا اور رات کو دونوں ساتھ ساتھ ہی واپس آتے تھے جانکاری کے مطابق چھے جن کی بات ہے جب گونزلو اپنے پالتو کتے کے ساتھ خدان پر گیا تھا اسی دوران وہ حادثہ ہو گیا اس میں گونزلو کی جان چلی گئی ساتھ مجدوروں کی اس میں مرتی ہو گئی تھی اور گونزلو بھی اس میں شامل تھے اس کے بعد میں سبی کا انتیم سنسکار کیا گیا لیکن ڈاغ کچھ فلیٹوں کو ابھی بھی اپنے مالک کا انتظار ہے وہ کرنا والے دن سے ہی ہر روز خدان کے باہر بیٹھ کر اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے اور کچھ خاتا پتا بھی نہیں ہے اس حادثے کے بعد سے یہ ڈاغ لگاتار روے جا رہا ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آنسوں وہاں کر وہ اپنا دکھ ظاہر کر رہا ہے اسے خدان سے ہٹانے کی بھی کوشش کی گئی لیکن وہ وہاں سے ہٹتا ہی نہیں ہے سبے سے رات تک وہ وہی رہتا ہے جب تک گونزلو کی خدان کی شفٹ خط نہیں ہوتی تب تک وہ وہاں بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرتا ہے اس کے بعد وہ اداس ہو کر گھر کو چلا جاتا ہے اور اگلی سبے واپس وہی آ جاتا ہے اسی کے انتظار میں ستیمیو نیوز کے لیے بیور رپورٹ ستیمیو نیوز کے لیے بھی